للا کس جگہ سے ہو پشاور یہ کیا لی تو کیا کس کو ووٹ دوگے امران خان کا اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہونا ہے تو پیدا کیا ہے کہ نونو لامران خان کو سر ووٹ کس کو دے رہے ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رمان صاحب کو مر جی کہا لو شیر جیتے ہیں جیتا ہے یہ ساڑھا دے ووٹ ہے لہا شیر دائیے بھائی جس کو وام دے گا بھائی اسی کو دوں گا نا بھائی ووٹ آسی نون لیکن ووٹ دی مزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چانل سبسکرائب کرے اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد حمد گرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز ناظرین ابھی میں اس وقت گجرمالا کھیالی میں موجود ہوں اور جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن کی گہما گہمی ہے اور طولو ارس چل رہا ہے تمام امید واران کا لوگوں سے جانے گے کہ ووٹ کس کو دیں گے کون جیتے گا کون ہارے گا کون پلٹے گا اور کون لٹکے گا ابھی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں گے آئیے اسلام علیکم علیکم اسلام للا کس جگہ سے آپ لور علائی لور علائی سے تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ ادھر کہا کہ ادھر کہا لور علائی کا تو کیا کس کو ووٹ دو گے اس طرح جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان صاحب کو مولانا فضل رحمان صاحب کو ووٹ دیں گے جی تو آپ جب ووٹ کا دن ہے آٹھ فروری تو آپ ادھر جاؤ گے اپنے علاقے میں واپس جاؤ گے جی انشاءاللہ للا ووٹ کس کو دے رہے ہیں عمرال خان کا ارے واقع کس علاقے کے آپ پشاور تو آٹھ کو الیکشن ہے تو پھر پشاور جاؤ گے پشاور میں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی خان صاحب کے دو ووٹ ہو گیا جی ایک مولانا فضل رحمان صاحب کے مزید دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں لوگوں سے ووٹ کس کو دیں گے جی چاچو ووٹ کس کو دیں گے ہاں ووٹ کس کو دیں گے طریقے نہیں صاحب کو چاچو میں نہیں ماروں گا آپ کو دودھا برد郵 چار ووٹ ہو گئے ہیں میرے سمیت scor امران خان کے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی ووٹ کس کو دے گے ہمارے کچھ اور پتھان بھئی ہمارے پاس موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ووٹ کس کو دیں گے اسلام علیکم ووٹ کس کو دے گا اسلام علیکم سلام سمیم اللہ کو سمیم اللہ کس کو بھی میرے دینا ہے بھٹا ووٹ نہیں دے گا للا کیوں اتنا نام میں حرام دللہ یہ حال دے گو نا یہ پاکستان کا حال ہے یہ رول دے گو بلکل خان بھئی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے ہم لوگ اتنا تنگ ہیں ہمارا تقریبہ ہی تر ہو گیا پندرہ سال ہو گیا یہ رول خراب ہوتا ہے کہ کام دیکھو نا رول کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سال سے تقریبا ہم لوگ یہاں پہ ہیں پھول بن گئے لیکن نیچے والا جو روڈ ہے وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا بائز ہی ہے تو اس وجہ سے ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے جس طرح ووٹ دے گئے نا اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہونا ہے تو پیدا کیا ہے جناب ووٹ کس کو دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا روزی رو ٹھیکو ووٹ ہے بیسے کیوں کیا بات ہے کیوں کسی امیدوار کو ووٹ کیوں نہیں دینا چاہے تو بیسے اگر آپ اپنے مردی کا منتخب کریں کوئی نمائندہ تو وہ آپ کے خیال میں وہ آپ کے مسئلہ حال نہیں کرے گا آپ اس علاقے کے ہو تو کتنی دیر سے خیالی میں ہو شروع سے بچپن سے تو یہ مطلب آپ یہ جو سڑک پیچھے بنی ہوئی ہے آپ نے یہ بنتی ہوئی دیکھی ہوگی کہ فلای اوور بنایا تو سڑک نہیں بنی کب سے نہیں بنی تقریبا تقریبا شروع سے نہیں بنی ابھی بنی یا روزی سے بنی بجن ووڑ کس کو دیں گے ووڑ انشاءاللہ امران خان کو کیوں امران خان کو کیوں وہ بچا رہے تو جیل میں وہ لیڈر اصل تر یہ لیڈر تو نہیں ہے نا یہ سیاست کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مڑ گڑ کے یہی آ رہے ہیں یہی لوگ ہم کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں تو آپ کا علاقہ کون سا ہے یہ ہے خیالی خیالی ہے تو یہاں پہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے یہاں سے پی ٹی آئی کا ابھی تک تو سامنے نہیں آیا لیکن آپ کا کہنا ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا ووڑ اسی کا ووڑ کس کو دے رہے ہیں اپا آئی جو مر جی کہا لو شیر جیتے ہیں جیتا ہے آرہ ببر شیر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ووڑ نونلی کو دے رہے ہیں ہاں جی چچو ووڑ کس کو دے رہے ہیں مطلب کاروبار ہے کوئی نہیں ساڑھا دے ووڑ شیر دائیے تو آپ شیر کو ووڑ دے رہے ہیں ہاں شیر آپ کے حلقے میں کون ہے شیر کا بہت زیادہ میدوار ہیں نہیں آپ کس حلقے کیوں میں کاموکی کا حلقی کا ہوں اچھا اچھا تو آپ کاموکی میں ووڑ کاس کروں گے شیر کو ووڑی دو آئیے یہ مرسات ایک میند مزدوری کرنے والے بھائیں ہیں ان سے پوچھتے ہیں ووڑ کس کو دیں گے اسلام علیکم سر کیسے محترم آپ سر ووڑ کس کو دے رہے ہیں بھائی جس کو وام دے گے بھائی اسی کو دوں گا نا میں نہیں ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے ماشاءاللہ میند مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں تو کس کو ووڑ دیں گے بھائی اصل میں میرا ووڑ جو ہے نا میرا ہے ہی نہیں مطلب آپ اس علاقے کے نہیں ہیں کسی ووڑ میں فیصلہ بات کروں جی جی کیونکہ میں اپنے بچوں کی روزی روٹی کماؤں گا نہ کہ امید واران کو ووڑ دوں گا آئیے ہم مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں ووڑ کس کو دیں گے اسلام علیکم چچا ہی کیسے ہیں آپ جناب چچو ہی ووڑ کس کو دے رہے ہیں ووڑ ہی نون لیکن ووڑ دے نون لیکن ووڑ دے نواز شریف صاحب کا ایک اور ووڑ ہو گیا آئیے بھائی سے پوچھتے ہیں ووڑ کس کو دیں گے اسلام علیکم جی ووڑ کس کو دیں گے کس کو دینا چاہیے آپ بتائیں سر یہ ہر بندے کے اپنا ایک اختیار ہے جس کو بھی دینا چاہیے آپ کی بھی رائے ہونے چاہیے آپ کا میری رائے دو لوگوں نے پوچھی ہے میں نے بتائی ہے میں نے کہا میں پی ٹی آئی کو ووڑ دوں گا تو پھر آپ کو یہ میک نہیں لے کے گھمنا چاہیے کیوں اپنی رائے آپ کی پی ٹی آئی کی طرف ہے نہیں تو کوئی بات نہیں میں ایک صافی ہوں میں نے لوگوں سے پوچھیا ہے بھئی آپ کس کو ووڈ دیں گے عمران خان اچھا لیٹر ہے آپ عمران خان اچھا لیٹر ہے میں دیکھوں گا کہ میرے حلقے میں کون کھڑا ہے اگر وہ بندہ کام کرنے والا ہے وہ نون لیگ کا ہو وہ پی ٹی آئی کا ہو وہ کاف لیگ کا ہو وہ جماعت اسلامی کا ہو کسی کا بھی ہو اگر میرے حلقے کا بندہ اچھا ہے نا وہ جس بھی پارٹی کا اس کو ووڈ دوں گا تو ابھی میرے حلقے میں جو بندہ ہے وہ ایک اچھا آدمی ہے تو وہ پی ٹی آئی میں ہے تو میں اس لیے اس بندے کو ووٹ دوں گا آپ ووٹ کس کو دوں گے یہ ووٹ تو قوم کی امانت ہے نا یہ ہم نے کاسٹ کرنا ہے اس کے لیے یہ الازمی نہیں ہے کہ لیڈر کس پارٹی کا ہے میں نے ابھی یہی بڑی خوبصورت بات ہے یہ واقعی ہم نے شخص کو ووٹ دینا ہے اس شخص کو جو ہمارے گلی ملے گار کے لیے کام کرے ایک علاقہ دیکھ رہا ہے یہ پورے ملک کا دیکھنا چاہیے اگر آپ اپنا سوچو گے تو پھر تو آپ اسی کو دو گے جو آپ کا کام کرے گا یہ دو ہو گیا یعنی کہ جسے کہتے ہیں اپنا مفاق لیکن کترے کترے سے پانی بنتا ہے مطلب میں اگر اپنا بندہ ایک چنوں کا منتخب تو وہ الیکشن جیتے گا تو ذاری بات ہے وہ میرے لیے کام کرے گا آپ ووٹ کس کو دو گے ووٹ میرا تو ہے جی صحیح پوچھیں تو ٹی پی ایل کو ہے تحریکن ارے واہ کیا بات ہے سبحان اللہ ساتھ رزی صاحب کو سبحان اللہ جی انہوں نے کہا جی میرا ووٹ ٹی ایل پی کو ہے اسلام علیکم سر محترم ووٹ کس کو دے رہے ہیں اللہ کسی کو نہیں انہوں نے کہا کہ ابھی میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے ویسے کیوں ابھی تک آپ نے کیوں نہیں سوچا حالات ہی نہیں نظر آرہے کچھ بات بھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا ابھی حالات ہی نہیں نظر آرہے کہ الیکشن ہونے بھی ہیں کہ نہیں خیر کسی اور سے پوچھتے ہیں ووٹ کس کو دینا ہے سر ووٹ کس کو دے رہے ہیں ٹی ایل پی ارے واہ سبحان اللہ ساتھ رزی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں تحریک لبائک پاکستان کو سر ووٹ کس کو دے رہے ہیں نون لیک انشاءاللہ اچھا کسی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں کہ شخصیت کو نہیں شخصیت کو ہم شروع سے شخصیت کو دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کے علاقے میں کون ہے اس کو حاجمدرسر قیوم نارا حاجی قلباز گرہ ایسا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں اور مدرسر قیوم نارا صاحب نے تو ہماری طرح جوانی سے شروع کیا گورنمنٹ کالی سے شروع کیا اور آج ماشاءاللہ وہ کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ہم شخصیت کو ووٹ دیں گے حاجی قلباز جہتر کہیں گے ہم ادھر مور لگائیں گے نواز شریف صاحب کے کافی ماشاءاللہ فین ہے نون لیگ کے تو مطلب جاننا یہ میں چاہوں گا لوگوں سے کہ وہ نواز شریف صاحب کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں یا جو بندہ ادھر کا ہے اس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں شخصیت کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں یا پارٹی کو یہ پارٹی میں دینےنے لیگ لوگ تھے پارٹی پیدا آپ کی ہلکے میں نون لیگ کا کون ہے مجھے لگتا ہے نواز صاحب نواز شوانی نواز شوانی سر کون ہے نواز چوانی نواز چوانی صاحب کے ہلکے کئے ہیں جی جی تو ناظرین آپ نے مختلف لوگوں کی مختلف رائے سنی کسی کا کہنا تھا کہ وہ پی ٹی ای کو ووٹ دے گا کسی کا کہنا تھا کہ وہ نون لی کو ووڈ دے گا اور کسی کا کہنا تھا کہ وہ ٹی ایل پی کو ووڈ دے گا مختلف لوگ مختلف قسم کی رائے لگتے ہیں اپنے امید واران کے لیے مختلف ان کے اظہارے خیال ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ابھی مزید ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ الیکشن تک لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس پارٹی کی طرف جکا ہوئے اسی کے ساتھ مجھے محمد حمد گرائی اور آئین این ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بان